بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ درس کے اندر ہم نے مختلف مصدروں کے عمر حاضر اور ان سے فکر ہے یہ سبق مکمل کیا تھا مجھے قبی امید ہے کہ آپ تمامی طلوع اکرام نے اس درس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیا ہوگا یہاں تک ہم نے یہ درس مکمل کیا تھا اور آج کے سبق کے اندر ہم مختلف مصدروں کے نعی حاضر اور ان سے فکر ہے یہ درس شروع کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نہیں حاضر کا مطلب کیا ہوتا ہے تو جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا عمر حاضر عمر حاضر کا مطلب ہوتا ہے کہ فائل مخاطب سے سامنے والے سے کسی کام کو طلب کیا جائے جسے ہم نے کہا کہ آپ پانی لے آئیں تو یہ عمر حاضر ہے اسی طرح وہ فائل وہ کام جہاں حکم ہو تو اس کو عمر حاضر سے تعبیر کیا جاتا ہے تو وہاں کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے اور جہاں پر کسی کام سے روکا جاتا ہے کسی کام سے منع کیا جاتا ہے وہ نہیں حاضر ہوتا ہے جسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں مخان تو خاندن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا یہ مصدر ہے لیکن جب آپ اس سے نہیں حاضر بناتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے مخان مت پڑھ تو اسی طریقے سے جہاں پر بھی نہیں حاضر کا کوئی سیغہ ہوگا اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ کسی کام سے روکا جائے گا تو دیکھئے گا مخان مت پڑھ مدہ مت دے کیونکہ دادن معنی دینا ہوتا ہے اسی سے مدہ بنا تو اس کا مطلب کیا ہوا مدہ مت دے مگو مت کہ مکن مت کر مرو مت جا مدار مت رک مباش مت ہو تو یہاں پہ یہ چند سیغے ذکر کیے تھے اب ان سے یہ فقریں ذکر کر رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے فرماتے ہیں غلط مقان غلط مت پڑھ پڑھ دل تنگ مدار دل معنی دل تنگ معنی تنگ مدار مت رکھ یعنی دل تنگ مت رکھ آنچے ندانی مگو آنچے وہ جو ندانی تو نہیں جانتا مگو مت کہہ یعنی جو کچھ تو نہیں جانتا مگو وہ مت کہہ تو آنچے کا وہ جو یا جو کچھ اس طرح سے ہم ترجمہ کرتے ہیں آگے فرماتے ہیں از نماز خاندن غافل مباش از نماز خاندن نماز پڑھنے سے غافل مباش غافل مت ہو ٹھیک ہو گیا آگے این کتاب را از دست مدے این کتاب را اس کتاب کو از دست ہاتھ سے مدہ مت دے بمجلی سے بدا مرو بمجلی سے بدا بدا کا مطلب ہوتا برے لوگ تو بمجلی سے مدہ مطلب برے لوگوں کی مجلیس میں مرو مت جان ٹھیک ہے چونکہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان سے کنارہ کشی ہی بہتر ہوتی ہے اس لیے یہ ایک نصیحت بھی ہے کہ برے لوگوں کی مجلس میں مت جا جو میدے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کتاب خود را خراب مکن کتاب خود اپنی کتاب را کو اپنی کتاب کو خراب مکن خراب مت کر اپنی کتاب کو خراب مت کر آگے دیکھیں زبان فارسی خیل دشوارست لیکن شیری است زبان فارسی فارسی زبان خیل دشوارست خیل معنی بہت تو فارسی زبان بہت دشوارست دشوار ہے فارسی زبان بہت دشوار ہے لیکن شیری است لیکن لیکن شیری کا مطلب ہوتا ہے میٹھی لیکن میٹھی ہے یعنی جب اس کو بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے فی نفسی اگرچہ یہ تھوڑی مشکل ہے مشکل اسی وقت تک ہے جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن آپ محنت کرنے لگیں گے آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی تو پھر یہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گی شرم مکن شرم مت کر ہرچے بتوانی ہرچے جہاں تک جو کچھ بتوانی تو کر سکتا ہے یا جتنا کچھ تو کر سکتا ہے فارسی حرف بزن فارسی کا مطلب ہوتا فارسی میں حرف کا مطلب ہوتا بات بزن کر یعنی ہرچے بتوانی جو کچھ تو کر سکتا ہے یا جتنا تو کر سکتا ہے فارسی میں بات کر ہمی طور مشک می شود اسی طریقے پر مشک ہوگی بدگو مباش برا کہنے والا مت ہو بےہدہ بولنے والا انہاب شناب بکنے والا مت ہو تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں فارسی سے متعلق یعنی نہیں حاضر کے کچھ جملے تھے اب یہ دیکھیں یہاں پہ پہلی سطر میں عمر ہے اور دوسری میں نہیں ہے تو یہاں پہ یہ مکس کر کے ارشاد فرمائیں گے کن تو کر کنید تم کرو ببین تو دیکھ ببینید تم دیکھو مکن تو مت کر مکنید تم مت کرو مگیر مت پکڑ مگیرید مت پکڑو یہ مفردات ہوگئے سیغے ہوگئے ان کو آپ یاد کر لیجئے گا اب یہ فقریں ہیں اس کو توجہ سے سنیں سگرہ نگاہ کنید سگمانے کتہ رمانے کو نگاہ کنید دیکھو سگرہ نگاہ کنید کتے کو دیکھو کتے کی طرف نگاہ کرو چے محبت میکنہ دے چے محبت کیا محبت کرتا ہے مردنی کیا کمال ہے اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اندر کتنی محبت کرتا ہے کتے کی طرف نگاہ کرو چے محبت میکنہ دے کیا محبت کرتا ہے پبینے تم دیکھو چے طور دو مشمی جنبانت یہ سوالیہ طور پہ نہیں ہے یہ تاجب کے طور پہ ہے یہ اظہار کے لئے ہے کہ کتنی محبت کرتا ہے چے طور کس طریقے سے دو مشمی جنبانت اپنی پونچ کو علاتا ہے جنبش دیتا ہے کس طور پر اپنی پونچ کو جنبش دیتا ہے نشانِ محبتش ہمیست نشانِ محبتش اس کی محبت کا نشان ہمیست یہی ہے اس کی محبت کا نشان یہی ہے خیش و بیگانہ را خوب میشنا صد خیش اپنے کو و بیگانہ اور پرائے کو بیگانے کو خوب میشنا صد اچھی طرح پہچانتا ہے اپنے اور بیگانے کو خوب پہچانتا ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ ساری جگہ پر جو لوگ شوقین ہوتے کتے پالتے ہیں حفاظت کے لئے یا شکار کے لئے تو جب آپ وہاں جائیں گے تو وہ اپنے مالک کو دیکھ کے جو ہے الگ ریاکشن دیتا ہے اور اجنبی دیکھ کے اجنبی شخص کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کا الگ بڑھتا ہوتا ہے دوست و دشمن را خوب میدانت دوست اور دشمن کو خوب جانتا ہے دست بدہانش مکنیت کہ می گزت دست ہاتھ بدہانش اس کے موہ میں مکنیت مت ڈالو کہ می گزت کے کٹ لے گا ہاتھ اس کے موہ میں مت ڈالو کہ کٹ لے گا دمش مگیریت خوشش نمی آیت دمش اس کی پونچ مگیریت مت پکڑو خوشش اس کو اچھا نمی آیت اس کو اچھا نہیں لگتا اس کو اچھا نہیں آتا مگزار مت چھوڑو کہ دروم بیعید کے اندر آئے یعنی اس کو چھوڑو مت کے اندر آ جائے گا بدہ اشکن اس کو باہر کرو کہ فرش پلید می شود کہ جو فرش ہے وہ ناپاک ہو جائے گا جسمش نجست است اس کا جو جسم ہے وہ ناپاک ہے تو یہ ترجمہ ہو گیا فقروں کا اور ماشاءاللہ یہ مختلف مزدروں کی نہیں حاضر اور ان سے فقریں ہم نے یہاں پر کبر کر لیے ہیں اب ہم ایک لیسن اور پڑھیں گے اس میں فائل قیاسی کے فقریں اور اس کے بعد جو اگلا لیسن ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے تو یہ اس میں فائل قیاسی کے فقریں ہیں اس میں فائل فائل کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا جیسے ہم نے کہا ناصرن مدد کرنے والا باربن مارنے والا ایسی فارسی میں بھی ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا پرندہ تو پرندہ کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والا چڑیا وغیرہ جو ہوتی ہیں اڑتی ہیں ان کو پرندہ بولتے ہیں جیسے آفرن نندہ آفرین نندہ مطلب ہوتا ہے پیدا فرمانے والا تو یہ اس میں فائل قیاسی ہے قیاسی کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ قائدے کے مطابق اس کو بنایا گیا ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اس میں فائل قیاسی کے فقریں پرندہ تو یہ پرندہ ہے یہاں پہ یہ شوشیں مٹے ہوئے ہیں اس کے پرندہ اڑنے والا آفریندہ پیدا کرنے والا نبی سندہ لکھنے والا خانندہ چاہنے والا خاصتہ مطلب چانہ ہوتا ہے تو خانندہ مطلب چاہنے والا خانندہ تو اب دیکھئے آپ فرق دونوں میں اس طرح پر کریں گے کیونکہ یہاں پہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے خانندہ اور خاندہ میں تو خانندہ جو یہ خاندن سے بنا ہے اور خانندہ یہ خاصتن سے بنا ہے تو خانندہ کا آپ مانا کریں پڑھنے والا اور خانندہ کا مانا کریں گے چاہنے والا خانندہ یہ خاندن سے بنا ہے اور خانندہ یہ خاصتن سے بنا ہے اس کا مانا ہوتا ہے چاہنا آگے دیکھئے گا خدا آفریندہ ایمہ است خدا رب تبارک خود اللہ آفریندہ ایمہ ہمارا پیدا فرمانے والا است ہے خدا ہمیں پیدا فرمانے والا ہے نبی سندہ دانن کے درنامہ چیست نبی سندہ لکھنے والا داند جانتا ہے کہ درنامہ کے خط میں چیست کیا ہے کہ خط کے اندر کیا ہے امروز پرندہ خوبے دیدم امروز آج پرندہ خوبے خوبصورت پرندہ دیدم میں نے دیکھا آج میں نے خوبصورت پرندہ دیکھا خانندہ قرآن مجید مقبول خداست ٹھیک ہے تو خانندہ یا قرآن مجید قرآن مجید کو پڑھنے والا خدا کا مقبول ہے مطلب خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے ظاہر سے بات ہے جو قلام اللہ کی تدابت کرے گا تو وہ سبب پائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا خاندہ را ازدر محروم مگردہ خاندہ مطلب چاہنے والا جو سوال کرتا ہے مانگتا ہے را اس کو ازدر دروازے سے محروم مگردہ محروم مت پھیرو باپس مطلب اٹھاؤ تو چاہنے والے کو دروازے سے محروم مت لوٹاؤ مت پھیرو تو یہ اس میں فائل قیاسی کے جملے فقریں مکمل ہو گئے ہیں اس کے بعد اس میں فائل سمائی کی بات چلے گی پھر اس میں مفعول گی اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ آداد کا ذکر ہوگا تو اس کو ہم یہی تک لینے دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا درس شروع کریں گے صلوہ للحبیب صلی اللہ تعالی على محمد صلی اللہ علیہ وسلم